لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کروموسوم سے متعلق کہ بچے کا جنڈر کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس دو ایکس ہوتے ہیں اور مرد کے پاس ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے اگر ایکس ایکس سے مل جائے تو لڑکی ہوتی ہے اور ایکس وائی سے مل جائے تو لڑکا ہوتا ہے تو پھر سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کی زمن میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے بیسکلی کہ عورت کے پاس دو ایکس ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایکس جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا وہ لائیو نہیں ہوتا وہ ڈیڈ ہو کے نکل جاتا ہے ایک ایکس رہ جاتا ہے وہ ایک ایکس مرد کے ایکس کے ساتھ پیر بنائے گا یا مرد کے وائی کے ساتھ پیر بنائے گا یا پھر ایسے ہوگا کہ عورت کا تو ایک ایکس رہ گیا مرد کے ایکس وائی سیپریٹ نہیں ہوئے وہ ساتھ ہی رہے اور ان دونوں نے مل کے ایکس کے ساتھ پیر بنا لیا تو اب یہ جو صورتحال ہو جاتی ہے کہ دو ایکس اور ایک وائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ایک ایکس ایک اور ایکس سے مل جائے یا ایک ایکس ایک وائی سے مل جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اگر دو ایکس اور ایک وائی ہو جائیں تو پھر اس صورتحال میں جو بچہ مورز وجود میں آتا ہے اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں میڈیکل پرابلمز رہ جاتی ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک سے زائد ایکسز آ گئے ہیں آنا تو ایک ایکس چاہیے تھا ایک طرف سے یا پھر ٹوٹل دو ایکسز ہونے چاہیے تھے اس کے پاس دو ایکسز بھی آ گئے ہیں اور ایک وائی بھی آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جسے ایک سائنٹس نے دریافت کیا تھا جن کا نام تھا کلین فیلٹر اسی وجہ سے کلین فیلٹر سنڈروم کہتے ہیں کلین فیلٹر سنڈروم جسے جو کلین فیلٹر سنڈروم ہے جیسا کہ آپ کو لفظ سنڈروم سے اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیماری ہے ایک سنڈروم ہے اور اس کو بیماری ہی کے طور پر لیا جاتا ہے یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو مخالتہ ہوا ہے جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں جہالت کی وجہ سے وہ اسے ایک تیسرا جنڈر شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ جنڈر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے پھر ہر بیماری کے کچھ افیکٹس آتے ہیں اس کے بائی لوجیکل فیزیکل افیکٹس آتے ہیں باڈی کے اوپر تو بہرحال اسی لئے اگر کوئی شخص اس بارے میں کوئی اس طرح کی زبان درازی کرتا ہے کہ قرآن میں مرد اور عورت کے تو بارے میں بات نہیں ہوئی ہے ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی تو اب قرآن میں ہر بیماری کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی قرآن کوئی میڈیکل کی تو بک ہے نہیں اس طرح تو اندھوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے لنگڑوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے یعنی پیدائشی اگر کوئی اندھا ہو پیدائشی کوئی بہرہ ہو پیدائشی کوئی گونگا ہو ان کے حقوق کے بارے میں بات ہونی چاہیے قرآن میں تو انہیں بھی آواز کھڑی کرنی چاہیے تو ایسی بات نہیں ہے ایک سنڈروم ہے ایک بیماری ہے یہ بائیولوجیکل بیماری ہے جس کا افیکٹ فیزیکلی نظر آتا ہے اور اس کا تعلق جنسیات سے بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بازابتہ بڑے فتاوہ موجود ہیں کہ اسلام میں ان کے شراری حقوق کیا ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک بہت طویل تفصیلات موجود ہیں میں ان کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر ان کی اقسام بھی ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لئے سخت وعید آئی ہے جو پیسے کمانے کے لئے ان لوگوں کا روب دھار کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں تو ان لوگوں پر تو سخت وعید ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ